بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات میں امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب خیرافیت سے ہوں گے بیٹا آج کا لیکچر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں دعا پڑھ لیں پلیز ربی شوحلی صدری ویسرلی عمری وخلالو قدرت ملی سانی یفقہو قولی ربی زندن علم جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیمین اسوا گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنے چپٹر نمبر چار کا آغاز کیا تھا اس چپٹر میں ہم نے ناخواندگی اور اس کی پاکستان میں ناخواندگی کی وجہات کو دیکھا اور آج ہم دیکھیں گے کہ تعلیم نسمہ یعنی خواتین کی تعلیم و تربیت معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے دنیا کے بیٹا تمام قدیم و جدید معاشروں کی ترقی میں عورتے بھی مردوں کے ساتھ برابر میں شریک رہتی تھی ان کے بغیر معاشرے کا وجود ممکن نہیں ہے یوں بھی عبادی کا انتقریبا نصف عموماً خواتین پر مشتمل ہوتا ہے اگر متوازل شرکت خواتین کی کسی بھی معاشرے کی ترقی کی عمل میں نہ رہے تو ترقی کی دفتار سست ہو جاتی ہے اور یہ دفتار صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے اگر ہم تعلیم خواتین کو بھی دیں گے تو ہمارا معاشرہ کچھ یہ انداز میں ترقی بھی کر سکے گا اور علم حاصل کرنا جتنا ایک مرتبہ ضروری ہے اتنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مذہب میں بغیر کسی تفریق کے کسی فرق کو جانے بغیر عورتوں مردوں کے لیے یک سا طور پر تعلیم حاصل کرنا وہ فرض کرا دیا ہے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تنیچے اس کے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا گردار باقی نسبت بہت اہم ہے کیونکہ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے اور ہماری نسلوں کو اچھے تربیت اسی وقت دی جا سکتی ہے جب وہاں کے ماں پڑی لکھی ہوگی ماں کی گود بچے کی تعلیم کی ابتدائی گہوارہ ہوتی ہے یعنی ابتدائی درسگا ہے ہر بچہ بیٹا اپنی ماں کی گود سے ہی اپنے ترکے محول اور دنیا کے بارے میں جاننے کا آغاز کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس بات میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے بہن میں رشتوں اور تعلقات کی نویت اور اس کی عدات رویے اور اقدار جو ہے ماں کی تعلیم و تربیت سے ہی جنام لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ماں کے اقدار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کی ترقی میں مختلف کے دار ادا کر رہی ہیں عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک عورت تعلیم یافتہ عورت زیادہ بیٹر سمجھ سکتی ہے زندگی کے بہت سے شعبوں میں خواتین بہت اہم کے دار ادا کر رہی ہیں خواتین جو ہیں حمدد ڈاکٹر نرس قابل مولیمہ اچھی میزبان امور خانہ داری کی ماہر ذمہ دار پولیس آفیسر حساس وکیل کے طور پر معاشرے کی ترقی میں اہم کے دار ادا کرتی ہیں بلکہ مقامی صوبائی اور مرکزی سطح پر سیاست میں سالے کر معاشرے کو بہتر بنانے میں خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تخلیق تربیت اور پروریشز کے فطرت کے اہم حصے ہیں عورت کے لیے جو ہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد بنتے ہیں اور معاشرے کی فلاویر بولو ترقی میں بھی بہت اہم کے دار ادا کرتی ہے اور بیٹا یہ تو ہم نے دیکھا کہ عورت کی تعلیم و تربیت اسلامی پوائنٹ و ویڈجر بھی کس قدر اہمیت کی حامل ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے مذہب میں بھی خواتین کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ اس میں فوکس کیا جاتا ہے اور پھر ہم معاشراتی طور پر بھی دیکھیں تو خاتون کا کردار پڑی لکھی خاتون کا کردار معاشرے کی فلاویر بولو میں بہت اہم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی چارٹر میں عورتوں مردوں کی حقوق جائیں وہ یقصہ ہیں تعلیم کے صحت کے روزگار کی صغلتے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حاصل ہیں انہیں ازاد دیا رہے اپنے انتلک فیصلے کا حق بھی دیا گیا ہے وہ مکمل فتقی حیثے سے معاشراتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصہ دار ہیں علاقہ قبائلی ثقافت اور عظم رواج نے تعلیم نظمہ کو بہت زیادہ متاثر کیا اس کے رواز تعلیم کے شعبے میں سنفی عدم تر مساوات کے بائیس عورتوں مردوں کی شراخوانگی میں فرق ہے لڑکیوں کے لئے تعلیم ادار ملکی داروں کی کل تعداد کے تیس وسط سے بھی کم ہے یعنی دیکھا جائے تو اگر لڑکوں کے لئے بطلب ستر سکول لڑکوں کے لئے تو اس میں سے تیس وسط جو ہے سکول وہ خواتین کے لئے یا عورتوں کے لئے بنائے جاتے ہیں کسی بھی معاشرے کے نصف سکے کہ معاشراتی اور معاشری ترقی سے لگ رہنے سے مکمل ترقی کا تسبو ناممکن ہے پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں رہے اور ان کو تعلیمی سہولتیں بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ملتی رہی ہیں اگرچہ عکومت جو ہے عورتوں کے لئے تعلیمی سہولتیں اور داروں میں تجیہی بنیادوں پر اقدامات بھی کر رہی ہے جو بہت حوصلہ امسا ہے اور تعلیم کاربار زندگی ملکی سیارست میں عورت کی شمولیت کے اقدامات عورتوں کے بارے میں اکرمتی بولیسیوں میں کوئی شائن تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جس سے معوشت ترقیق عامل مزید بہتر ہو رہے گا تو یہ تو تھے پاکستان میں خواتین کی تعلیم اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم نصف آئیوں خواتین کی تعلیم میں جو کم ہی رہ جاتی ہے آخر اس کی وجوہات کیا ہیں پاکستان میں بیٹا عورتوں کی فیصد شراخ مارگی کم ہے اگر ساکھ عورتوں کی تعلیم کی توجہ تو دیر ہی ہے لیکن پھر بھی پچھلے سکسٹین نائن سالوں میں عورتوں کی شراخ مارگی میں تصلیب بکش زافر نہیں ہوا اس کی وجوہات درج زیر ہیں نمبر ایک جو بہت اہم مسئلہ وہ ہے عبادی میں زافر پاکستان کی عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بیٹا اور اتنی زیادہ عبادی کے لیے تعلیم کی سہورتیں فراہم کرنا بہت مشکل ہے نمبر دو تعلیمی داروں کی کمی اور دوری عبادی میں عورتوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیمی داروں کی بہت کمی ہے خاص طور پر دہاتوں میں ایسے اداری اور سکولوں کی تعداد عبادی کی زیرت کے لحاظ سے بہت کم ہے خواتین کے لئے کھلنے والے سکول کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر سے بہت دور موجود ہے سکول اس کی وجہ سے والدین اپنی بچیوں کو وہاں تعلیم کے لیے نہیں بھیج رہے مخلو تعلیم جی مخلو تعلیم کیا ہوتی ہے عالی تعلیمی داروں میں مخلو تعلیم بھی معاشر تی نکتہ نظر سے زیادہ تر والدین کی اقدار اور روایات سے مطابقت نہیں رکھتی اس لئے وہ بچیوں کو عالی تعلیم بنوانے سے گوریز کرتے ہیں مخلو تعلیم سے مراد ہے کوئی ایڈوکیشن کی تعلیم جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں کٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہمارے مذہبی پوائنٹو ویو سے بھی اس چیز کو ہمارے مذہبے سناف کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنی بچیوں کو مزید آدھا تعلیم نہیں دلواتے غیر موضوع نساب ماہرین تعلیم و والدین کے مطابق دل بہت آدھ بات کے لیے ایک سار نساب وقتوں کی تعلیم کے لیے موضوع نہیں ان کے خیال میں وقتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضروریات اور ذمہ دارے کے مطابق نساب تعلیم جو ہے وہ منتب ہونا چاہیے اس لیے بعض والدین اپنی بچیوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے پانچوہ ہے قدام مت پسند نہیں پاکستانی معاشرہ رسوم و رواج میں جھکڑا ہوا ہے خودسابتہ اقدار اور قبائلی روایات افراد کی زندگی خصوصاً خواتین کی زندگی بچ پنسلے کے بھراب پر تک پسند آز کرتے ہیں انہی روایوں اقدار کے باعث عورتوں کی تعلیم ان کو وقت و پیسے کا زیادہ تصور کیا جاتا ہے پھر پڑھے دیکھیں افراد میں ویروزگاری مایوسری کا رجحان ان کے رویہ اور سوچ کو غلط تقویہ دیتا ہے لوگ تعلیم کے حامیے سے اگانہ ہونے کے پاس اپنے بچوں خصوصاً بچوں کو تعلیم کو جو ہے وہ ضروری خیال نہیں کرتے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے تعلیم نسوان یعنی خواتین کی تعلیم اور پاکستان میں خواتین کی تعلیم میں جو کمی رہ جاتی ہے آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے حبارے میں ہم نے تفصیلاً دیکھا اور یہ بڑا آپ کا ایکسرسائز کا جو ہے وہ لونگ قویسن بھی ہے ایکسرسائز کا لونگ قویسن نوبر فور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے ریزیسٹر پر لکھنا ہے انشاءاللہ اگر لیکچر میں پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ